اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں طب اور طبیب کا چینل میں ہوں طبیب زفر قادری بخوی آج ایک نئی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے جو بواسیری مسے اور مقد کے موقع ہوتے ہیں جو بڑے تکلیف دے ہوتے ہیں اس کے خاتمے کے لیے آج ایک ربندس قسم کا نسخہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پہنچ شکے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور بیل آئیکن کو بھی لبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ شکے تو حضرات یہ بواسیری موقع اور مسج جو ہوتے ہیں یہ بڑے تکلیف دیتے ہیں اور اسی وجہ سے خون آتا ہے یہ جب پھٹتے ہیں اس سے اندر سے خون آنا چونک ہو جاتا ہے اور بدنے کے لیے بڑا تکلیف دے معاملہ ہوتا ہے اس کے مکمل خاتمے کے لیے آج آپ کے سامنے ایک بڑا ربندس قسم کا نسخہ لے کر حاضر ہوں تو وہ نسخہ آزر خدمت ہے اس کو استعمال کریں اور ہمیں بھی دعاوں سے نوازیں اور ہمارے اس چینل کی حوالے سے جو بھی آپ کو اچھا کومنٹس لگیں وہ آپ لازمی کریں کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھنا ہو کوئی بیماری کوئی مرد کے بارے میں پوچھنا ہو تو کومنٹس میں ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں فون نمبر آ رہا ہے اس سے بھی رابطہ آپ کر سکتے ہیں تو آتے ہیں آپ نے اس نسخہ کی طرف تو اس میں دو صرف چیزیں ہیں ایک اندر جو تلخ جو ہے وہ لے لینا ہے اور پالک کے بیج لے لینا ہے تو کم پالک لے لینا ہے دونوں کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد ان کو برابر وزن لینا ہے جتنا آپ لیں آپ دو دو تولہ لے لیں دو دو تولہ لیں یا جس طرح مناسب سمجھی جتنا ہے استعمال آپ کرنا چاہئے تو ان کو برابر وزن لے کر اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس کا صفوق بنا لینا ہے اور پانچ سو میلی گرام کے کیپسولوں میں اس کو بھار لینا ہے اب استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح دوپیر اور شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ ایک ایک پانچ سو میلی گرام کا کیپسول لینا ہے تو یہ ایک ہفتہ کے اندر ہی بندے کو جو معاملہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ایک ہفتہ کے اندر استعمال سے آپ کا مسے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گے پہلی خوراک سے ہی اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے اگر ساتھ باپریر استعمال کیا جائے باپریر سے مراد یہ ہے کہ آپ مسچو کا استعمال بند کر دیں بڑا گوشت بند کر دیں بادی چیزوں کا استعمال بند کر دیں اور نرم خزا استعمال کریں شوربے والا جو ہے وہ آپ سالن استعمال کریں روٹی کم سے کم کھانے کی کوشی کریں ساتھ جو سبریاں ہیں وہ استعمال کریں فروٹ استعمال کریں تو ان چیزوں سے جو میں نے بتائی ہیں کہ آپ نے چاول آلو اور گووی بڑا گوشت مرچیں وغیرہ چٹ پٹے جتنی چیزیں ہیں سموسا پکورا تلیو ساری چیزیں ان کو آپ کچھ حصیٰ کے لیے بند کر دیں اس کے ساتھ ہی استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ساتھ دینوں کے اندر ہی یہ موقع اور جو مسے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر کریں مارے چینل کو سب پرائم ہے اللہ تعالی ہم سب پاہمینہ سکتا